برکت کا باعث سمجھے باعث ہے اور ایسی بندہ نہ کہے کہ جی یہ ربی الول کے جو شروع کے دس دنیں بڑے برکت ہوتے ہیں بھئی تمہیں کیسے پتا کہ ذلجہ کے آخری جو دس دنیں بڑے برکت ہیں یہ تمہیں کیسے پتا فلانا مقام پہ فلانی مسجد کے ساتھ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا یہ بہت برکت ہے اور ہمارے کانٹیکٹس میں فلانے علاقے میں فلانے بابا جی کا جو مزار ہے نا یہ بڑی اللہ نے برکت رکھی بھئی تمہیں کیسے پتا تو پہلی چیز پہلی صفت کیا ہے کہ ثابت ہونا چاہیے دوسرا اس سے برکت طلب کی جائے اور حاصل کی جائے کسی بھی چیز میں کسی چیز کا متبرک ہونا مثلا کیا مسلمان بابرکت ہیں شریعت نے کیا مسلمان کو بابرکت کہا ہے بالکل ہے انسان کا ایمان انسان بابرکت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے بزرگوں کی طرف سے بزرگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے اللہ نے انسان کو مسلمان کو بابرکت کہا بزرگوں کو بابرکت کہا کیا بزرگوں سے برکت طلب کرنا ثابت ہے ان کے وجود سے ان کے گھر میں آنے سے ان کی عبادات سے برکت ہے کیا آپ ان کے پاس جا کر ان کا جھوٹا پی سکتے ہیں یعنی اس اعتبار سے کہ یہ بابرکت ہے یا وہ جس کرسیے بیٹھ رہے ہیں وہاں چلے گئے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے بزرگوں کا بابرکت ہونا شریعت سے ثابت ہے لیکن ان سے برکت طلب کرنا یہ ثابت نہیں ہے ماباب تو ہیں برکت ماباب کا وجود برکت ہے ماباب کے عمل سے برکت ہے خیر کسیر ہے ماباب میں ماباب کیا آپ خدمت کریں گے آپ کو عجر عظیم میں لے گا یہ برکت ہے اس کی لیکن ماباب کے تھوک میں اللہ نے برکت رکھی نہیں ماباب میں بزرگوں میں برکت ہونا ثابت ہے لیکن کیا ان سے اس طرح کی برکت طلب کرنا تبرک طلب کرنا یہ ثابت نہیں ہے اس سے بھی بچا جائے گا تیسری صفت یہ ہے جو برکت طلب کی جائے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے وہ بھی طریقہ شریعت سے ثابت ہو چوتھی چیز اور آخری چیز وہ کیا ہے کہ جس چیز کو بھی برکت کا باعث سمجھا جائے اس کو محض ایک سبب سمجھا جائے چاہے اس میں شروع کی تینوں صفات پوری موجود ہی کیوں نہ ہوں